بھائی لوگ انڈیا ورسز پاکستان ملٹری کمپیریزن کے لیے آپ بالکل صحیح جگہ پر پہنچے ہو سب سے پہلے تو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ وار کوئی سمپل چیز نہیں ہے جہاں آپ ٹینک ورسز ٹینک یا ائرکرافٹ ورسز ائرکرافٹ کر کے حساب لگا لو کہ کون جیتے گا آپ کی وار فائٹنگ صلاحیت تین فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرتی ہے پہلا فیکٹر آپ کے پاس کتنی بڑی فورس ہے دوسرا فیکٹر کیا آپ اپنی فورس کو سپورٹ کرنے کی طاقت رکھتے ہو تیسرا فیکٹر اور کیا آپ جنگ میں ہونے والے نقصانات کو ریپلینش کر سکتے ہو چلو باری باری ان تینوں فیکٹرز کی وضاحت کرتے ہیں اور ان کی بنیاد پر انڈیا اور پاکستان کی وار فائٹنگ صلاحیت کا حساب لگاتے ہیں آپ کے پاس کتنی بڑی فورس ہے یہ فیکٹر تو سمپل ہے اس کا مطلب ہے کہ جنگ کی صورت میں کتنی بڑی فورس آپ میدان میں اتار سکتے ہو جہاں پہ بات آ جاتی ہے ٹینکس فائٹر جیٹس نیبل وارشپس اور آرٹلری گنز وغیرہ کی گنتی پر اس ملک کے پاس ان کی تعداد زیادہ ہوگی وہ اوویسلی فائدہ میں رہے گا بشرت یہ کہ وہ صحیح ٹیکٹیکس اور سٹریٹیجی کے ساتھ جنگ لڑے زیادہ تر یوٹیوب ویڈیوز صرف اسی فیکٹر کو مدنظر رکھ کر بنائی جاتی ہیں اور ان کا ڈیٹا سورس ہوتا ہے گلوبل فائر پاور انڈیکس لیکن یہ بلکل بھی ریلائیبل سورس نہیں ہے مسال کے طور پر ان کی لیٹسٹ ریپورٹ کے مطابق انڈین ائر فورس کے پاس 351 ٹرینر ائر کرافٹ ہیں جبکہ پاکستان ائر فورس جو آئی اے ایف سے چھوٹی فورس ہے اس کے پاس 549 ٹرینر ائر کرافٹ ہیں یہ ڈیٹا بلکل نونسنس ہے ہم آپ کو علیدہ سے ائر پاور لینڈ پاور اور نیبل پاور پر ایکوریٹ ڈیٹا کے ساتھ کمپیریزن ویڈیو بنا کر دیں گے ابھی کے لیے آپ یہ جان لو کہ انڈیا ایک بڑی فورس میدان جنگ میں اتارنے کی طاقت رکھتا ہے اور اگر جنگ لمبے عرصے تک چلتی ہے مثلا رشیا یوکرین وار کی طرح تو اس صورت میں انہیں بڑی فورس کا یقینا فائدہ ہوگا تو یہاں پر ہم انڈیا کو ایک پوائنٹ دے کر اگلے فیکٹر کو ڈسکس کرتے ہیں کیا آپ اپنی فورس کو سپورٹ کرنے کی طاقت رکھتے ہو میدان جنگ میں فوج کو خوراک اور وار مشینز کو فیول کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک طاقتور معیشت چاہیے مثال کے طور پر دو ہزار دو کے انڈو پارک سٹینڈ آف میں انڈیا نے آٹھ لاکھ کی فوج بورڈر پر لاکر کھڑی کر دی اور صرف فوج کھڑی کرنے کا خرچہ ہی چار بلین یو ایس ڈالر تھا وہیں اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان نے بھی فوج کو موبائل آئیز کیا اور ہمیں 1.4 بلین یو ایس ڈالر کا خرچہ اٹھانا پڑا تو جنگ ایکانومی کی بنیاد پر لڑی جاتی ہے جہاں پر ایک پوائنٹ اور بھی ہے ہسٹوریکلی پاکستان زیادہ تر امریکی ہتھیار استعمال کرتا آیا ہے امریکی ہتھیاروں کی مینٹیننس کاؤسٹ کم ہوتی ہے اور اویلیبیلٹی زیادہ وہیں انڈین ملٹری ریشن ہتھیار استعمال کرتی آئی ہے جن کی اپریشنل کاؤسٹ زیادہ رہی ہے لیکن اب معاملات الٹ ہو رہے ہیں اب پاکستان زیادہ تر چینیز ہتھیار استعمال کرتا ہے اور انڈیا کا جکاؤ ویسٹرن ویپنز کی طرف ہے تو ہمارے ہتھیاروں کی اپریشنل کاؤسٹ زیادہ ہے اور اوپر سے ہماری ایکانومی کمزور ہے تو دوسرا پوائنٹ بھی ہوا انڈیا کا تیسرا فیکٹر کیا آپ جنگ میں ہونے والے نقصانات کو ریپلینش کر سکتے ہو جنگ کے دوران ایک گولی بھی چلتی ہے نا تو اسے ریپلیس کرنا ہوتا ہے اسی طرح دوسرے ویپنز کو بھی ریپیر جا ریپلیس کرنا ہوتا ہے تو پھر بات آ جاتی ہے ملک کی انڈسٹریل طاقت پر آپ حساب لگاؤ کہ رشیا اس وقت ایک مہینے میں چار لاکھ پچاس ہزار راؤنڈز فائر کرتا ہے اور پھر اپنے سٹاکس کو ریپلینش بھی کرتا ہے پاکستان میں صرف پاکستان آرڈینس فیکٹری ہی ایمونیشن پروڈیوز کرتی ہے جبکہ انڈیا میں مونیشن انڈیا لیمیٹڈ کے علاوہ ان کا پرائیویٹ سیکٹر بھی بڑی مقدار میں ایمونیشن پروڈیوز کرتا ہے تو انڈیا انڈسٹریلی بھی پاکستان پر فیصلہ کن ایج رکھتا ہے لیکن پاکستان کے پاس دو اور کارڈ ہیں جنہیں ہم اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ایک مسلم ورڈ اور دوسرا چائنہ مسلم ممالک مثلا آزربائیجان ترکی انڈونیشیا وغیرہ انہوں نے ہمیشہ کسی نہ کسی صورت میں پاکستان کی مدد کی ہے ساتھ میں چائنہ انڈیا کا ایک بڑا رائیول ہے اور کسی بھی کانفلکٹ کی صورت میں وہ انڈیا کو بلیڈ کرنے میں پاکستان کی مدد کرے گا لہٰذا اگرچہ پاکستان ون آن ون انڈیا سے جیت نہیں پائے گا لیکن اتنی طاقت ضرور رکھتا ہے کہ انڈیا کے خلاف ڈیٹرینس قائم رہے اوپر سے ہمارے نیوکلر ویپنز بھی پاکستان کے تحفظ کو یقینی بنائے ہوئے ہیں تو دوستو نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان انڈیا کے خلاف ایک اوفینسیو وار شروع نہیں کر سکتا لیکن اپنے الائس کی مدد سے اپنا ڈیفینس یقینی بنانے کی طاقت ضرور رکھتا ہے انڈیا کے لیے بھی جنگ کی کاسٹ ٹو بینیفٹ ریشیو اتنی فیوریبل نہیں ہے کہ وہ جنگ شروع کر دے لو بھئی یہ تھی آج کی ویڈیو ایسے تفصیلی کانٹنٹ سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو کر لو سبسکرائب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں